وزیراعظم پاکستان کہ اصولاً یہ تمام گفتگو یہ باتیں انہیں پارلیمان میں کرنی چاہیے لیکن وہاں این آر او کا کراؤڈ بیٹھا ہے جو انہیں بات نہیں کرنے دیتا ہے وزیراعظم سے پہلی خاتون کالر نے سوال کیا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے کیا اب ہم گھبرالیں جس کے جواب میں وزیراعظم نے مہنگائی کا ذمہ دار کرونا کو قرار دیا ساتھی کہا کہ مہنگائی صرف ہمارا ہی نہیں دنیا بھر کا مسئلہ ہے لہٰذا میڈیا سے وہ خفا ہیں کہ اسے چاہیے کہ وہ بیلنس خبر دکھائے اور عوام کو پاکستان کے ساتھ ساتھ دنیا کی مہنگائی سے بھی آگاہ کریں ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی بھی جرنلزم ہے جو کہ بڑا لوگوں کو انفارم کرتی ہے لیکن بدقسمتی سے ایسے بھی ہیں جو سارا وقت مایوسی پھیلا دیتے ہیں روزگار بھی بڑھ رہا ہے غربت بھی کام ہو رہی ہے ملک کی دولت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے ٹیکس کلیکشن بھی بڑھ رہی ہے ایکسپورٹس بھی بڑھ رہی ہے تو یہ مایوسی کے سیز کی ہے بیلنس کریں تنقید تو اچھی ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو بتائیں اس کا بھی تو بتائیں کہ یہ جو ملک پر فائدہ ہو رہے ہیں صحافی کہہ رہے ہیں جی وہ مجرم باہر لڑنے پر اسے جی تقریر کرنے کا موقع دے صحافی کہہ رہے ہیں سینئر صحافی تو پھر جیل بھی کھول دے سو ایک معاملہ بہنگائی کا ہے جو وزیراعظم کو سونے نہیں دیتی تو دوسرا مسئلہ آپوزیشن اور اس آپوزیشن لیڈر کا ہے وزیراعظم عمران خان کی یہ رائے ہے ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی ایم سے بات کر سکتے ہیں ٹی ال پی سے بات کر سکتے ہیں ناراض بلوچوں سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں سب کو ساتھ لے کر چلنے کو تیار ہوں جمہوریت کا مطلب یہی ہے لیکن مجرموں سے بات نہیں کروں گا شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر نہیں قوم کا مجرم سمجھتا ہوں وزیراعظم عمران خان کے خیال میں شہباز شریف جب تقریر کرتے ہیں گھنٹوں اسیمبلی میں تو دراصل وہ اپنی سی وی پیش کر رہے ہوتے ہیں ان کی یہ بھی رائے ہے کہ پرویز مشرف نے جو دو این اروز دیئے دو بڑے خاندانوں کو این ارو دیئے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں بھی انہیں مشرف کی طرح این ارو دے دوں گا یہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن میں نے اپوزیشن کو این ارو نہیں دینا نہ ہی ان سے کوئی مفاہمت کرنی ہے ان کو این ارو دینا ملک سے غداری ہوگی نواز شریف کی واپسی سے متعلق سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیراعظم کا یہ کہنا تھا کہ مجھے ان کے واپس آنے کا شدد سے انتظار ہے ان سے کہتا ہوں پلیز واپس آئیں ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے وہ واپس نہیں آنے لگا وہ وہاں بیٹھا رہے گا ہاں جی آج ڈیل ہو گئی کل ڈیل ہو گئی پرسو ڈیل ہو گئی یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے میں تو انتظار کر رہا ہوں وہاں پاکستان آئیں پلیز پاکستان آ جائیں وزیراعظم عمران خان سے صدارتی نظام کی خبروں سے متعلق بھی سوال کیا گیا جسے انہوں نے مسکرہ کر سنا لیکن جواب نہیں دیا وزیراعظم کی عوامی سوالات اور جوابات کی نشست قریباً دو گھنٹے جاری رہی جس نے اور بہت سے سوالوں کو سامنے لاکر کھڑا کر دیا ہے وہ سوالات کیا بنتے ہیں کیا وزیراعظم پاکستان عوام کے منتخب نمائندوں کے ایوان کا احترام کرتے ہیں کیا وزیراعظم پاکستان مافیا سے لڑنے میں ناکام ہو رہے ہیں کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان عہدے میں ملی ذمہ داریوں سے پریشان ہو رہے ہیں کیا وزیراعظم پاکستان عمران خان کو زمینی حقیقت اور عوامی رائے کا اندازہ ہے اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر وزیراعظم کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں این ار او نہیں دوں گا یا یہ کہ میں باہر آ کر خطرناک ہو جاؤں گا بطور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آپ کے پاس جو آپ کا منشور ہے جو اختیار موجود ہے اسے استعمال کر گزریے کیونکہ وقت گزر رہا ہے سوچئے گا ضرور کہ ایک سوال آج وزیراعظم پاکستان عمران خان سے رکھا گیا کہ سب اچھے کاموں کے باوجود لوگ پی جی آئی حکومت کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں اپنے ابتدائیے کو یہاں پر کلوز کروں گی اس شیئر کے ساتھ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا وزیراعظم عمران خان نے آج گفتگو میں کہا یہی نہیں اگلا وقت بھی ہمارا ہی رہے گا گفتگو کا آغاز کریں گے حکومت کی کریں عمجد علی خان نیازی صاحب مسلم لگنون سے ڈاکٹر نصار احمد چیما صاحب پیپلز پارٹی سے حسن مرسزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں نیازی صاحب وزیراعظم صاحب کہتے ہیں کہ معاشی طور پر بہت ترقی ہو رہی ہے بڑا سادہ سوال ایک آج خاتون خانہ نے ان سے پوچھا مہنگائی بہت زیادہ ہے کیا آپ گھبرانے کی اجازت ہے ہم گھبرا لیں اس کا جواب نہیں دیا مگر یہ ضرور بتایا کہ پوری دنیا میں بہت مہنگائی ہے کیا کریں عائشہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ مشکلات نہیں آئی ہمیں بالکل ادراک ہے ہمیں معلوم ہے کہ مشکلات آئی ہیں لیکن ہم نے مشکلات کو کم کرنے کے لیے جو گورنمنٹ کے پاس وسائل تھے جو ہم سے ممکن ہو سکا چاہے آپ کرونا کے دوران دیکھیں یا کرونا کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اشیاء خردنوش کے جو حالات تھے اس کے دیکھتے ہوئے عام آدمی کی تکالیف کو دیکھتے ہوئے ہم نے حد تل امکان کوشش چی کہ ان کو ایک سطح پہ رکھا جائے اوپر نہ جانے دیا جائے باوجود اس کے کہ پیٹرولیم اسنوات اوپر گئیں باوجود اس کے کہ پاوم آئل بہت اوپر چلا گیا اور آپ نے دیکھا ہو گئے یہ ان فریٹ ریٹ جو تھا آپ کی اشیاء جو یہاں پہ آ رہی تھی اس کے ریٹس ریٹس بہت اوپر چلے گئے لیکن ہم نے کوشش کی کہ کرونا دیورنگ کرونا ہم نے جو پیکج دیا پھر کرونا کے بعد جو ہم اب اس کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے ایک جو ہے ایک سوشل پرگرام جو ہم جاری کی ہے کہ ہیلتھ کارڈ آ جائے تاکہ اسے عام آدمی کی جو علاج مہلہ کی سہولت ہے وہ ذرا بہتر انداز سے وہ اپنی بیماریوں کا مقابلہ کر سکتے سیحت تو اللہ کی طالع کی ذات ہی دے سکتی ہے نا ہم نے ان کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس حالات کے باوجود بھی کہا کہ جہاں بہت سارے انڈیکیٹر جہاں بلومبرگ ہو ایکانومسٹ ہو آپ کا ورلڈ بینک ہو وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ ٹریک پہ آ رہی ہے آپ کی جو جی ڈی پی گروت ریٹ ہے وہ فائی پوائنٹ تھری سیون ہو جہاں پہ آپ کا لارج منفیکٹرنگ جو یونٹس ہیں وہ پورے بوم پہ چل رہے ہو آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہو آپ کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کنسٹرکشن انڈسٹری ہو وہ بھی بوم پہ جا رہی ہوں آپ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا چاہیے مشکلات آئی ہیں ہم نے کوئی اس سے آنکھیں نہیں چورائی جائے صاحب تو گھبرانے کی اجازت نہیں ہے مطلب آپ کی گفت کو یہ بتا رہی ہے نہیں ہم نے یہ بات کی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں مشکلات میں ہم سے آپ سے دور نہیں ہیں ہمیں آپ کی مشکلات کا بخوبی اندازہ ہے اور جو پاکستان کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہم نے ایک سطح پر رکھنے بلکہ اس سے ہم نے نیچے کوشش کی ہے کہ وہ رہیں آپ دیکھیں ویجیٹیبلز ہو آج چکن ہو یا بہت سارے ایسے جو کھانے پینی کیشاب کی ڈالیں ساری باہر سے آتی ہیں اب جو پاکستان کے اندر چیزیں بنتی ہیں یا اُڑتی ہیں یا ملتی ہیں اس کو تو ہم نے حت الامکان کوشش کی ہے یہ وہ ایک سطح پر رہی ہے اگر آپ بھول گئے ہوں تو 2019 یاد کر لیں گندم اور چینی کے حالات کیسے ایک سپورٹ ہوا کیسے بہران آیا سکینڈلز بنے اور آپ کے معاملات رہیں وہ کرونا سے بھی پہلے کی بات ہے حسن مرزا صاحب وزیراعظم کہتے ہیں کہ یہ کریڈٹ تو ان کو جانا چاہیے کہ کرونا کے دوران جو ان کی سٹریٹیجی ہے یہ وزیراعظمی حکومت کابینہ وزراء سب کہتے کہ دنیا اپریشیٹ کرتی ہے کاروبار زندگی اس طرح موتل نہیں ہوا ہے جیسا پوری دنیا میں ہوا اور انٹرنیشنل انفلیشن ہے جس کے اثرات یہاں پر ہیں تو کسی تو ان کی پالیسی کو تسلیم کر لیں کہ کچھ بہتر کر رہے ہیں دیکھیں آیا آج وزیراعظم کی جو گفتگو تھی وہ اس میں محسوس ہوتا تھا کہ خود گھبرائے ہوئے ہیں ان کے پاس کوئی بات نہیں تھی آج بھی جو وہ گفتگو کر رہے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اپوزیشن لیڈر بول رہا ہے اور کنٹینر پر کھڑا ہوئے ہیں اور بولی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کو این آرو نہیں دوں گا اب ایک وزیراعظم احمل کا وہ اس سے کوئی این آرو مانگ رہا ہے کوئی شخصیت تو مانگ رہی ہوگی کوئی چٹھی آئی ہوگی کوئی ٹیلی فون آیا ہوگا کوئی ریکویسٹ آئی ہوگی کسی نے ٹائم مانگا ہوگا کسی نے کوئی بندہ بھیجا ہوگا اس کا نام بتا دیں کہ فلان آدمی کے ذریعے میرے سے این آرو مانگا گیا ہے ایک چیز قوم کو ابہام میں ڈالنا قوم کو نون ایشیوز کی طرف لے جانا ساری چیزیں جیسے نیازی صاحب کہہ رہے ہیں دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے پاکستان میں بھی ہوئی ہے اصر مرزا صاحب یہ انہوں نے آج کہا ہے کہ انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی کہ میں ڈر جاؤں گا کرسی جانے کے خوف سے اور این آرو دے دوں گا یہ آج جنہوں نے بتایا ہے بلیک میل کرنے کی کوشش کی پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا ہے مسلم لگ نون نے کیا ہے یا کسی اور جگہ سے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی بچہ وہ آج جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی ہے این آرو لینے کے لیے دیکھیں رہ جی انہیں کیا بلیک میل کیا گیا ہے کیا کوئی وزیراعظم عظم کو کون بلیک میل کر سکتا ہے وزیر عظم ملک کا وزیر عظم ہوتا ہے چاہے جیسے بھی ہو کوئی متنازعہ ہی ہو لیکن وہ وزیر عظم تو ہے اس کو کون بلیک میل کر سکتا ہے اور بلیک میلنگ میں کیا جس نے جو مانگا ہے اس کا نام بتائیں کہ فلان آدمی مجھے بلیک میل کر رہے فلان آدمی جو ہے وہ میرے سے انا رو مانگ رہے میں انا رو نہیں دوں گا بھائی آپ انا رو دے کیسے سکتے ہیں جب ساروں کے کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں ہیں اور بندے سارے کورٹس کو فیس کر رہے ہیں تو آپ کیا ماورہ عدالت کسی کو انعرو دے کہ گھر بھیج دیں گے کہ آپ میری طرف سے فارغ ہیں اور آپ جا کے گھر بیٹھ جائے اس طرح نہیں ہوتا ہمارا میڈیا ہے ہماری عدالتیں ہیں ہمارے ادارے موجود ہیں اس طرح کیسے ایک وزیراعظم کوئی حکم دے سکتا ہے کہ جاؤ میں نے فلان کو ماف کر دیا اور فلان کو میں نے چھوڑ دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا اور آج جس مشرف کا وہ کہہ رہے ہیں اسی مشرف کے لیے تو انہوں نے مٹھائیاں بھی تقسیم کی اس کے ریفرینڈم میں مشرف کے لیے کمپین بھی کرتے رہے مشرف کے ایجنٹ بھی بن کے کھڑے ہوتے رہے پھر ان سے دور بھی ہو گئے تھے نا ان کو تنقید بھی کرتے رہے ان کے خلاف کیمپین بھی کرتے رہے اور ان کو غصہ بھی اس بات کا ہے کہ دو بڑی جماعتوں کو جو اینار ہو دیا وہ سب سے بنا دیا گیا جس وہ تو جب انہیں وہ صدر منتخب ہو گئے اس کے بعد جب انہوں نے وزیر اعظم نہ بنایا تو پھر تنقید بھی ہوتی رہی پھر ان پہ وہاں پہ اس کا اظہار کیا تھا وزارت عزمہ کا وہ جب نہ مل سکی تو اس پہ تنقید شروع کر دی دیکھیں گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے اندر مہنگائی اگر وہ نہیں روک سکتے تھے کوئی ایشو نہیں پوری دنیا کا ایشو ہے لیکن اس ملک کے اندر جنگیں ہوئی ہیں کوویڈ آئے ہیں فلڈ آئے ہیں یہاں دہشت گردی ہوئی ہے کوئی آدمی بھکا نہیں سویا کسی نے اپنے پانچ پانچ بچوں کے ساتھ نیروں میں چھلانگیں نہیں لگائی یہ پہلا دور ہے جب لوگ پانچ پانچ بچوں سبید نیروں میں چھلانگیں لگا کے خودکشیاں کر رہے ہیں جہاں پہ بچے بیچنے کے بورڈ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں مطلب آپ معاشی پولیسیوں سے مطمئن نہیں ہیں ہماری جو زراد تھی میری آشا میری ایک ارس سن لیں یہاں پہ جو زراد تھی ہماری اس زراد نے کبھی کسی کو بھکا نہیں سونے دیا یہ پہلی حکومت ہے جس نے ساڑھے تین ہزار کی ڈی اے پی کا بیک گیارہ ہزار تک بکتا رہا بلیک ہوتا رہا اور لوگوں کی کتاروں میں لگے ہوتے تھے لوگ اور ان کو وہ ملتی نہیں تھی پھر جب اسے پانی دینے کا گندم کو ٹائم آیا تو اس وقت یوریا شوٹ ہو گئی چلو ڈی اے پی امپورٹڈ تھی یوریا تو ہماری لوکل تھی کہاں گئی وہ ساری لوکل خات حسن قرزہ صاحب کتار کلامی کی معذرت بزشتہ روز آلیہ حمزہ صاحبہ موجود تھی وہ بہت کچھ سندھ حکومت کے اوپر ڈال رہی تھی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اوپر اسی معاملے کو لے کر اور اپنے فگرز میں حکومت یہ بتا رہی ہے کہ بھوم ہے گری کلچر کے اندر ایک سندھ گورنمنٹ ہے باقی تو تینوں صوبوں میں بھی ان کی حکومت ہے مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے اے جے کے میں بھی ان کی حکومت ہے جی بی کے اندر بھی ان کی حکومت ہے اگر سندھ ہی ساری خات سمگل کر گیا ہے تو پھر سندھ ان سے تو بہت بہتر ہوا نا جن کے پاس ساری ایکائیاں بھی ہیں جن کے پاس وفاق بھی ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور خات ساری جو ہے وہ ہم اڑا لے گئے ہیں گندوں کم ہو جائے ملک میں کہتے ہیں جی سندھ لے گیا ہے کینی کم ہو جائے کہتے ہیں جی سندھ ذمہ دار ہے یہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی الزام تراشیوں کے حکومتیں جو ہیں وہ دانش مندی اور اکل مندی سے چلتی ہیں ویجن کے ساتھ چلتی ہیں میں اس کا جواب لوں گی ٹھیک ہے حسن مجد صاحب میں ڈاکٹر نصار چیما صاحب آپ بھی جواب دے دیجئے گا وزیراعظم صاحب نے شکوا کیا کہ پارلیمان میں آپ لوگ بیٹھے ہیں جو بولنے نہیں دیتے یعنی کہ این آر او کراؤٹ اس طرح حکومت کی کسی بھی پالیسی کو تو آپ نے اپریشیئٹ نہیں کرنا ظاہری بات ہے اتنی بڑی مخالفت بنی ہوئی آپ لوگوں کے درمیان لیکن کم از کم وزیراعظم کو آ کر بات کرنے کا موقع تو دیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ گھنٹوں کی تقریریں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا حق نہیں ہے گھنٹوں کی تقریریں لیکن وزیراعظم پاکستان کو آپ لوگ بولنے نہیں دیتے پارلیمان میں آئشہ آج محترم وزیراعظم صاحب نے جوکش فرمایا اس سے دو تین چیزیں بہت واضح طور پر سامنے آئی ہیں ایک یہ کہ بدقسمتی سے ان کو معاشرے کی اخلاقی قدروں کا کوئی پاس نہیں ہے نا اس سے ان کا کوئی تعلق ہے اندازہ کر لیں کہ ہمارے ہاں یہ اس طرح کی وزاداری اور رواداری ہوتی تھی عام دیہات میں انپر لوگ بھی یہ ہے کتنے وہ جو باخلاق اور محضب ہوتے تھے کہ کوئی دشمن بھی ہو تو اس کو جی کر کے نوازدار نصول اللہ خان کو مجھے یاد ہے کہ جنرل زیہولک نے پانچ سال تک نظر بند رکھا لیکن جب بھی انہوں نے ان کا نام لیا جنرل زیہولک صاحب کہہ کے آج بیمیاں نوازشیف سے بات کریں عمران خان صاحب عمران خان صاحب کہہ کے مخاطب کریں گے لیکن ان کا انداز آج دیکھیں کہ وہ آتا نہیں ہے وہ آیا نہیں ہے وہ لندن میں بیٹھا ہے اس نے نہیں آنا میں کہا تو وہ آئے یہ انداز ہے کنٹیرر پہ چڑھ کے بھی اسی طرح کی بدتعذیبی کی انہوں نے یہ درست دیئے قوم کو یہ آپ کو یاد ہے مولانا فضل رمان صاحب کو ایک قابل اطرام یہ کہ ہمارے عالم دین ہیں مصدد عالم دین ہیں ہمارے بہت قابل اطرام سیاسی رانما ہے یہ ہے کہ آپ ان کے سیاسی کسی موقف سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن کیا انداز یہ کسی محضب آدمی کا ہو سکتا ہے ہوئے مولوی ڈیزل ہوئے مولوی ڈیزل جی کیا آپ نے قوم کو کیا سکھا رہے ہیں یعنی آج بھی اسی طرح کا انداز ہم نے دیکھا ہے دوسری بات جو ہے کہ جس کا مجھے بڑا افسوس ہوئے کہ ان کو اخلاقی قدروں کا بھی کوئی پاس نہیں دوسرا پارلیمانی روایات کا بینہ کو تعلق ہے اسے نہ اس کا پاس ہے کہ پوری اپوزیشن نے جس چخص کو جس لیڈر کو اپنا اپوزیشن کا متفقہ لیڈر مانا ہے جی میں تو اس کو اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا بھئی آپ کے ماننے یا نہ ماننے سے کیا فرق پڑتا ہے آپ کو یہ کوئی کوئی فاشسٹ یہ جو ہے یہ تھنکنگ ہے یعنی آپ نے فیصل کرنے کی ماذرت ایک سوال ہے آپ سے اسی گفتگو میں آپ اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف وزیراعظم عمران خان جی کہتے ہیں کہ وہ ایک چاہتے میں ہاتھ ملاوں نہیں ملاوں گا مجرم ہیں قوم کے چور ہیں ڈاکو ہیں اینہ روزد ہیں آپ کے علمے ہیں پی ٹی آئی کے جو باقی لیڈر ہیں کیا وہ شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں ہاتھ ملاتے ہیں ساتھ بیٹھتے ہیں چائے پیتے ہیں یہ پورے پی ٹی آئی جو ہے اس کے تمام راہ نماؤں نہیں نے شہباز شریف کا بائیک آٹ کیا ہوا ہے نہیں 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 یہ جن لوگوں بھی وزہ داری ہیں وہ آتے ہیں وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی لیکن یہ دیکھیں کتنی افسوس کی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا میاں شہباز شریف کے خلاف آج تک ایک دھیلے کی یہ کرپشن ثابت کر سکے ہیں جب ان کو میاں شہباز شریف کو ہائی کورٹ نے زمانت پر رہا کیا تو انہوں نے کہا ہائی کورٹ کی ابزرویشن یہ تھی کہ میاں شہباز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہوئی وہ ان کے خلاف اختیارات کا کوئی ناجاز ایک جو استعمال ہے وہ ثابت نہیں کر سکا ریب تو اب یہ ہے کہ یہ ان کے کہنے سے وہ مجرم ہو جائیں گے بات یہ ہے کہ یہ جس طرح ایک یعنی اتنی ساڑھے تین سال کی ساری تقدہوں کے باوجود سارے اپنے وسائل استعمال کرنے کے باوجود ایک دھیلے کی کرپشن جی ثابت نہیں کر سکے نہ میاں نواز شریف کے خلاف نہ میاں شہباز شریف کے خلاف لیکن یہ کہ ان کا اندازہ کلام اور دوسری بات جو ہے دیکھیں جو ایک اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کو عوام کے دکھ درد کا کوئی احساس نہیں ہے ان کو کوئی پتہ نہیں ہے عوام کس حال سے وہ جو ہے جلی آداد و شمار کے جناب اکسپورٹ ہماری یہ ہو گئی ہمارے جو ہے فارن کرنسی جو اب اکاؤنٹس کے وہ جو ہمارے اس طرح یہ ہو گئے ہیں ہمارے جو ہیں وہ جو آہ جو آہ آہ ڈیٹس میں یہ یہ ہو گیا ہے ہم کمی ہو گئی ہے ہم نے یہ ہے کہ ڈیٹس کی یہ پیمنٹ یہ کی ہے ہم نے یہ کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیجٹ میں اتنی کمی کر دیا ہے بھئی جو یہ اس طرح کی انڈیکیٹرز جالی جو آپ دکھا کے کیا اس سے عوام کا پیٹ بھڑے بھڑے گا عوام تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی میرے لیے آپ نے کیا ریلیف آپ نے مجھے فرام کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے لیے تو آپ نے جیرہ مشکل کر دیا ہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ بجلی آشا آشا صرف ایک بات آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ بجلی کی گیس کی پیٹل کی قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں اپنی کرنسی کو جو انہوں نے بے قدر کیا ہے فورٹی سے فیفٹی پرسنٹ تک اس کو ڈی ویلیو کر دیا ہے اس کی وجہ سے مہگائی کا ایک سلاب آ گیا ہے یہ قومی جرم ہے جس کے ساتھ یہ پتہ نہیں یہ قوم کب تک بھگتی رہے گی آج اشاہ خردنوش کی قیمتیں ایسی ہیں کہ ہم آدمی کی قوتیں خرید سے باہر ہو گئی ہیں انسان تو یہ ہے کہ یہ سچی بات یہ کہ دو وقت کی روٹی کو ترس گیا ہے اور ان کو کوئی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو دفتر میں بیٹھتا ہوں اور تماشا دیکھتا ہوں یہ ہے انتظام کہ وہ یہ نا باہر آجائے تو پھر تماشا دکھائیں گے سب کو نیازی صاحب یہ جو انہوں نے کہا آج کہ مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی سر یہ بار بار وہی بات آ جاتی ساڑھے تین سال میں عوام کے بھی کان پاک گئے میں این ار او نہیں دوں گا بھئی آپ وزیر اعظم ہیں نہ این ار او دیں مگر اب اس جبلے کی بھی این اف ہو گیا کہ مجھے بلیک میل کیا گیا این ار او مانگا گیا گیا تو نام دیں نیم ان شیم والا کام کریں کیونکہ آپ وزیر اعظم پاکستان ہیں آپ کمپرمائز نہیں ہیں کسی بھی صورت میں پورے اختیار کے ساتھ موجود ہیں پھر یہ کہنا کہ میں پارلیمان میں آ کے بات نہیں کر سکتا کیا ہمارا وزیر اعظم اتنا مجبور ہے کہ پارلیمان میں کھڑے ہو کے اپنے حساب سے اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتا عوام کو مخاطب نہیں کر سکتا ہے یا پھر وہ اس عوان کا تقدس ہی کرنے کو تیار نہیں ہے جہاں تمام جتنے لوگ بیٹھ رہے ہیں وہ منتخب ہیں بائیس کروڑ عوام منتخب کر کے انہیں بھیج رہی ہے اور وزیر اعظم کہتے ہیں یہاں چھوڑ ڈاکو بیٹھے سار پھر تو ادارے موجود ہیں جنہوں نے اتصاب کرنا ہے یا آپ کی حکومت ہے آپ اتصاب مکمل کر لیں جس میں آپ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اپنا کام ہو رہے ہیں آئیشہ آپ کو بالکل آپ جب چینل اوپن کرتی ہوگی تو آپ کے علم ہے کہ جب خان صاحب تقریر کرنے آتے ہیں تو ان کا رویہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ بغز عمران خان میں مبتلاہ ہو کے میں سمجھتے ہوں اتنے آگے چلے گئے ہیں دشمنی میں کہ ان کو سچ جو ہے نا وہ ان کو سنائی نہیں دیتا اور یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے ہم نے جو جیلی جو ہے وہ فگر جو ہے وہ بنا رکھے ہیں خدا کا نام لیں یہ ادارے ہیں جو اگر آج ڈپازٹ ہیں تو کوئی ہم ہم نے وہاں سے کوئی پیسے تو نہیں ادھر ادھر کر دی ہے نا سامنے اسٹیٹ بینک کے پاس جتنا بھی آتا ہے وہ سسٹم ایک پروسیجر ہے اس میں آپ ایک کیسے دکھا سکتے ہیں پھر انہوں نے خود مانا کہ جی آپ کی ڈی اے پی جو ہے ایمپورٹ ہو کے آتی ہے یوریا آج بھی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے چیپیسٹ ریٹ ہے دنیا میں گیارہ دس آزار سے گیارہ آزار تک ریٹ چل رہا ہے تو یہ کسان کو آج الحمدللہ گیارہ سو عرب روپے کا جو ہے ایکسٹرا پیسہ اس کے پاس گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹریک پہ ہیں ہاں مشکلات بھی ہیں جن کی تداروں کے لیے جو ہے اپنی پوری صلاحیتوں کے ساتھ جو ہے اس کے لیے ہم نے جو پروگرام شروع کر رکھے ہیں فلائی وہ ان کو ہیلپ آؤٹ کریں گے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم اور بھی ہم نے بہتر کرنا ہے آنے والے وقت جیسے ہی اب ریکاوری سے جو ہے وہ ہم خوشحالی کی طرف آ رہے ہیں تو اور جتنا جتنا ممکن ہو سکا ہم ریلیف مہیا کریں گے آج آپ کی جو ڈیویلمنٹ پلانز ہیں آس بڑے بڑے شہروں کے وہ الحمدللہ وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں اور پھر عمران خان صاحب ان کے بارے میں جو کہتا ہے نا وہ غلط نہیں کہتا دنیا میں آپ پھر چوروں کو باہر بٹھا کے آپ آتھانوں سے باہر بٹھا کے جو چوری کرے تو ان کو آپ بٹھا لیں چوک میں بٹھا لیں کہ آپ جی معذرت کے ساتھ آپ جی چوری نہیں کرنے ہم آپس میں مذاکرات کر لیتے ہیں تو اگر قوم نے اس طرف چلنا ہے تو میرے پھر کیا ہماری جو پاکستان کی جو ریاست ہے کیا وہ بنانا ریپبلک ہم نے بنانا ہے یا واقعی تاں اس کے اندر جو ہے قانون کی فرما روائی لے کے آنی ہے اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ ووٹ کو عزت دو تو ووٹ کو عزت کیسے ہوتی ہے کہ یہ لوٹ کے چلے جائیں اور کہیں کہ جی بھر ہمیں جو ہے وہ بلکل ہم نے کچھ کی ہے آج جو ٹی ٹیز جو نکل رہی ہیں آج جو فلودے والوں کے ایکاؤنٹ سے ریڈی والوں کے ایکاؤنٹ سے پیسے نکلیں تو وہ کس کے پیسے ہیں غریب آوام کے پیسے ہیں نا نیازی صاحب قطع کلامی کی معذرت آپ ہی کی گفتگو سے ایک سوال بنتا ہے آپ نے جو بات کہی کیا اگر تو واقعی جو عمران خان صاحب کہہ رہے اور پوری پی ٹی آئی اس کے ساتھ کھڑی ہے پھر تو پوری پی ٹی آئی کو مکمل طور پر شہباز شریف صاحب کا بائیکوٹ کر دینا چاہیے اور پھر کوئی رابطہ نہیں ہونا چاہیے جبکہ رابطے بھی ہیں گفتگو بھی ہوتی اور جہاں آپ کو تعاون کی ضرورت پڑتی ہے آپ کی جماعت کے لوگ تعاون کے لیے ان کے پاس پہنچتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ بنتی ہے کہ شہباز شریف کے معاملات چل بھی رہے ہوں اگر وہ ووٹ لے کر اس احوان میں پہنچ رہے ہیں تو وہ ایک ووٹ کو عزت دو یعنی کہ عوام کے ووٹ کے ساتھ وہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے عوان میں بیٹھے لوگوں کا آپ تقدس اور احترام نہیں کرے یعنی کسی ایوان کا تقدس اور احترام نہیں ہے تو دو میں سے کسی ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کے کلیارٹی کے ساتھ کہ یہ آپ کا نیرٹیو ہے جماعت کا ہم تو بالکل کلیارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں عائشہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا جو وہاں پہ جو جمہوریت ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا جس طرح یہ آ کے وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ باشن جو ہے قوم کو یہاں میں سنانا شروع کر دیتے ہیں مجھے تو ذاتی طور پہ یہ میں بات کروں گا کہ کوئی اتنا کوئی میں سمجھے خوشکن محول نہیں ہوتا وہاں پہ بھی اور باہر بھی کیونکہ اجازت تو پھر آپ دیتے ہیں قومی اسیمبلی کا جلاس بھی تو رن کر رہے ہوتے ہیں میری بات سنیں نا الیکشن کے پروسس سے یہ گزر کے آئے ہیں آپ اسے روک بھی نہیں سکتے لیکن ہم نے قوم کے سامنے حق ہے کیونکہ آپ کا نظام ایسا ہے نا یا تو نظام کوئی اور ہوتا تو پھر ہم بٹھا کے ان کو رکھا ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتی تھی کہ ہم نے ان کو جو ہے وہ بٹھا رکھا ہے لیکن بدکسمتی سے ہمارا جو سسٹم ایسا ہے جس میں ان جیسے جو ہے وہ لوٹنے والے لوگ جو ہے وہ کس اپنے آپ کو ایک الیکشن پروسس انہوں نے ان کو سمجھ ہے تھوڑی سی کہ اس سے یہ گزر کے آ جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جو ہے وہ نیلسن میڈیلا بن جاتے ہیں علی کے قوم کو پتا ہے کہ یہ لوٹ علی ہے ان کے علاوہ انہوں نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتا دیں کوئی ایسا ادارہ بتا دیں کوئی ایسا سسٹم بتا دیں جو کئی دہائیوں کی میں سمجھتا ہوں ان کی پولیٹیکس میں انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے بہت اچھا ہم تو ایسی جگہ آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم سوچیں کہ پارلیمان کے اندر بیٹھی ایک سائیڈ کی جماعت یا تمام لوگ دوسری سائیڈ کو مکمل نگیٹ کرتے اور رد کر دیتے ہیں جو اس طرف بیٹھ ہیں وہ ادھر کو مکمل نگیٹ اور رد کر دیتے ہیں حالانکہ یہاں سے لوگ وہاں وہاں سے یہاں اس جماعت کے اس جماعت میں اس جماعت کے اس جماعت میں اگر میں آپ سے سوال رکھوں آج وزیراعظم نے بار بار کا کارٹلز بہت ہیں مافیا بہت ہیں ان کی بے بسی کا اظہار ہو رہا تھا اپنے ساڑھے تین سال میں آپ نے کوئی ایک مافیا یا کارٹل نام کے ساتھ نیم اینڈ شیم کیا اور اسے مجرم ڈکلیئر کروا سکی آپ کی حکومت کوئی ایک نام بتا دیں اور سکینڈل کہاں سے شروع نہیں ہوا چینی آٹا عدویات پیٹرول بہران کوئی معاملہ ہے ایسا نے جس پہ سکینڈل نہیں بنایا مگر کیا آپ اپنے ساڑھے تین سال میں کسی ایک مافیا کو نیم اینڈ شیم کے ساتھ مجرم ڈکلیئر کروا سکے آئیشہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ یہ عمران خانی ہے نا جس نے ان کارٹلز کو آپ کے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ یہ وہ چہرے ہیں جو ملکی دولت کو اور غریب عوام کے پاسر یہ تو ہم جانتے تھے نا وہ اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں اپوزیشن راہنما یہ تقریریں تو وہ کنٹینر پر ہمیں بتاتے رہے نا کیا کیا ہے نہیں مجھے بات بتائیں اس سے پہلے ان لوگوں کو آپ جانتے تھے جو آج کارٹلز ہیں جو پاکستان اگر آپ نہیں جانتے تھے تو پھر آپ بہت معصوم ہیں نیازی صاحب پھر میں یہی کہہ سکتا ہوں آپ نے کبھی اس طریقے کے ساتھ مجھے بتائیں کبھی اس سے پہلے ڈسکیشن کی تھی میڈیا پہ نہیں کبھی نہیں مجھے یاد نہیں کہ کبھی کی ہو آج آپ اگر ڈسکیشن کر رہی ساڑھے تین سال کی حکومت کے بعد کیا آپ کسی کو مجرم ڈیکلیئر کیا ان کے خلاف انویسٹیگیشن نہیں کرائی گئی کیا ان کو قوم کے سامنے جو ہے نہیں کیا گیا تو یہ یہ کریڈٹ تو دے نا اور اس کے لیے کیونکہ ڈیو پروسس آف لا جس کے نیچے ان کی انویسٹیگیشن بھی جاری ہے ان کا فرنزک آرڈٹ بھی جاری ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو منطقی انجام تک لے کے جانے یہ کوئی آسان راستہ نہیں تھا یہ مشکل راستہ ہے کانٹو بڑا راستہ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے ہمارا خون کا آخری کترہ ہی کیوں نہ بہ جائے ہم نے پیچھے نہیں اٹنا چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک بریک کی اجازت دیجئے گا حسن مرزا صاحب آپ کی جانے باتیں ایک بریک بعد اور پھر آپ انہی سوالوں کے جواب دیں گے جو یہاں پر اٹھا رہی ہے حکومت اپنی کارکردگی کی طور پر پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے بریک سے پہلے امجد صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ایک مشکل راستہ چنا ہے یہ آسان نہیں ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اور وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی آج ایک پیغام دیا ہے یہ سنیے گا تین سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بیروزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ کبھی کوئی کچھ کہتا ہے اب گئی جی گورنمنٹ کل گئی پرسوں گئی انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورے کرے گی اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی اگلی ٹرم بھی یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں ابھی تک تو میں چھپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں میں اگر سڑکوں پر نکلایا نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی جی حسن مرتزا صاحب جی کریں سوال کریں جی سر وزیراعظم کی گفتگو سنی یہ جو بھی میں نے سنوائی ہے وزیراعظم صاحب کی گفتگو کی سارا دن سنتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سڑکوں پر آ گیا تو چھوڑوں گا نہیں بہت خطرناک ہو جاؤں گا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی انہوں نے کیوں چھوڑنا ہے یا کیوں پکڑنا ہے ہم تو حاضر بیٹھے ہیں ہم کہیں بھاگ کے جا رہے ہیں یہ ملک ہمارا ہے ہمارے ابو اجداد نے اسے حاصل کیا تھا یہاں سے کوئی ہمیں کیسے نکال سکتے ہیں ہم بیٹھے ہیں انہوں نے نکلنا ہے تو نکلنا ہے باہر ان کی مرضی ہے ہم تو انہیں نہیں روک سکتے وہ وزیراعظم ہے قابل اعترام ہے ہمارے لیے ہماری تو ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ جیسے ابھی نیاز صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ مافیاز ہیں اور ہم نے بے نکاب کر دیا ہے بھئی کس کو کر دیا ہے آپ نے بے نکاب ہم تو بار بار آپ سے کہہ رہے ہیں فلودے والے کا نام بتائیں نا فلودے والے کا جس سے تعلق ہے اس کا بھی بتائیں ان کو بھی باہر لائیں عدالتوں کے کٹیرے آپ کے پاس ہیں ان میں پیش کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ حکومت ہیں آپ خدا رہا اپنے آپ کو حکومت سمجھیں آپ آج بھی سوال کری جا رہے ہیں آپ کس سے سوال کر رہے ہیں سوال تو اپوزیشن کرتی ہے حکومت سے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ گنے گار ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کریں عدالتیں ان کو سزا کریں ان کو مجرم ٹھہرائیں آپ کون ہوتے ہیں کسی کو مجرم کہنے والے آپ کسی کو نہ مجرم کہہ سکتے ہیں نہ آپ کسی کی پگڑی اچھال سکتے ہیں آپ نے اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دی آپ نے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا شروع کر دی آپ صبح سے شام تک جو گالم گلوچ کا کلچر ہے وہ صبح سے شام تک سوتے تک آپ لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں کوئی پوچھنے والا نہیں اگر ہم یہ کہہ دیں کہ عام آدمی کو روٹی چاہیے عام آدمی کو علاج چاہیے تو آپ کہتے ہیں یہ پچھلوں کی ذمہ داری تھی بھائی آپ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ کو چار روپے یونٹ تھا جب آپ کو دیا تھا اس وقت سارے چور تھے آج ستر روپے کا یونٹ ہے آپ ذرا حساب تو کریں آپ دیکھیں تو صحیح کہ لوگ بل کیسے بھر رہے ہیں اور اگر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہے تو آپ کہتے ہیں جی پچھلوں کا کیا دھر ہے آپ ستر روپے پہ پیٹرل لیٹر چھوڑ کے جانے والوں کو چور کہتے ہیں اور ڈیڑھ سو روپے لیٹر کر دینے والوں کو آپ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے ہی پارسہ ہے بڑے ہی نیک نام ہے ان کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے تین سال سے تو ہم آپ کو سن رہے ہیں آپ کو برداشت کر رہے ہیں آپ آج بھی کہتے ہیں جی کہ تین سال سے ہم سن رہے ہیں ہم آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں اگر اپوزیشن کہتی ہے ہم آ رہے ہیں تو یہ اپوزیشن کہتی رہتی ہے آپ ٹھیک کے انہیں کہو جب آو گے دیکھی جائے گی اپنا کام تو کرو آپ سٹیٹ بینگ گروی رکھ دو آپ کو کوئی نہ پوچھے آپ تیل کی قیمت بڑھا دو آپ کو کوئی نہ پوچھے آپ مہینے میں تین تین دفعہ تیل مہنگا کرتے رہو کوئی آدمی آپ کے سامنے بات نہ کرے جو آدمی بات کرے آپ اس کو کہیں کہ آپ چور ہو آپ ڈاکو ہو آپ لٹے رہے ہو یہ کون سی حکومت ہے آپ نے چوروں کو پکڑنا ہے آپ کو FIA نے چوروں کے نام بتایا کہ یہ آٹا چور ہے یہ چینی چور ہے آپ تو انہیں اپنی مرضی سے اپنی کابینہ سے نہیں نکال سکے آپ نے کن چوروں کو پکڑنا ہے آپ کے ساتھ آپ کے دائیں اور بائیں دونوں طرف چور بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو نہیں روک سکتے آپ کے ایک وزیر نے وزیر ریلوے رات ڈیڑھ سو ایکسیڈنٹ کروا دیا اس نے آپ نے اس کو ایک اور وزارت دے دی اچھا خاص ہے اس ملک کے اندر امن تھا آج پھر سے بام بلاست ہونے شروع ہو گئے ہیں حکومت کی کارکردگی پر حسن مرضی صاحب کڑے سوالات اٹھا رہے ہیں ڈاکٹر نیس آدھ صاحب آپ ایک سیکنڈ آئیشہ میں ذرا بات کر رہا ہوں جی جی کیجئے پرویز خٹک صاحب ہے آپ کے وزیر ہے نا وہ کوئی اپوزیشن کے تو نہیں ہے اگر وہ آپ پیادم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں آپ کو کیابنٹ میٹنگ میں کھڑے ہو کہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو ہم نے کل کو حلقوں میں جانا ہے اس کا جواب بھی اپوزیشن نے دینا ہے آپ کو اگر کے پی کے اندر کے پی میں ووٹ نہیں ملتا آپ ہار جاتے ہیں وہاں بری طریقے سے ہارتے ہیں بلدیاتی الیکشن اور آپ کہتے ہیں جی کہ یہ اپوزیشن کا کیا تھا ہے جہاں پہ آپ نے ساڑھے آٹھ سال نکالے آپ نے مالم جبہ میں سٹے لیا آپ نے فورن فنڈنگ میں سٹے لیا بی آرٹی پہ سٹے لیا آپ اس صبح میں آپ ہار کے وہاں سے نگلتے ہیں اور اپوزیشن کو آپ کوسنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی میں اگلے پانچ سال بھی وزیراعظم ہوں گا آپ نے اس ملک کے اندر ماں سوائے بھنگ کی کاشت اور اس کی برداشت اور اس کے علاوہ اس ملک میں ایک میگا پروجیکٹ آپ بتا سکتے ہیں پونے چار سال میں میں اس کا جواب لیتی ہوں پی ٹی ایس سے لیکن پہلے ڈاکٹر نسار چیمہ صاحب بارہ کروڑ کا سوبہ ہے پورے پنجاب میں کوئی ایک تو بتا دیں کہ یہ میں نے میگا پروجیکٹ شروع کی ہے وہ تو صحت کارڈ اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کر آئے ہیں آپ لوگ دیکھ ہی نہیں رہے ہیں ڈاکٹر نسار صاحب وہ دھمکی دے رہے ہیں اگر حکومت سے نکل گیا تو سڑکوں پر ہوں گے چھپنے کوئی جگہ نہیں ملے گی تو کیا پھر اپوزیشن کی بہتری اسی میں ہے کہ امران خان اختیدار میں ہی رہے ہیں وہ کس کو دھمکی دے رہے ہیں کہ خطرناک ہو جاؤں گا دیکھیں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ بطور حکمران بھی کوئی مثالی ان کی کارکردگی نہیں ہے بلکہ بدترین کارکردگی انہوں نے دکھائی ہے پچھلے ساڑھے تین سال میں اور بدقسمتی سے جب اپوزیشن میں تھے تو بطور اپوزیشن بھی ان کی کارکردگی بہت ہی افسوسناک تھی دیکھیں نا جو ہم نے سڑکوں پر نکلنے والی بات جو ہے ہم نے ان کو دیکھا سڑکوں پر نکلتے ڈی چوک پر ایک سو چھبیس دن میں جو انہوں نے جو ادھو مچایا جو کچھ انہوں نے کیا ایک سو چھبیس دن کے دھرنے کے دوران عوام کو جس طرح لاکہ انونیت کے درست دیے یہ گیس رو بجلی کے بل جلائے سیول لا فرمانی کی کال دی اندازہ کر لیں لوگوں سے کہا کہ آپ بینکوں کے ذریعے پیسے نہ بیجے باہر رہ رہے والوں لوگوں سے آپ ہنٹی کے ذریعے پیسے بیجے جس طرح انہوں نے پولیس پہ حملے کیے پارلیمنٹ پہ حملے کیے پی ٹی بی پہ حملے کیے اور قبضے کیے ظاہر ہے کہ یہ کون سے انہوں نے کوئی مثالی کارکردگی کا مظاہرہ کیا وہ تو یہ ہے کہ چونکہ وہ جو ہے وہ ضمیر میں خلچ نہیں ہے اس لیے کہ ان کو پرواہ نہیں ہے ورنہ یہ ایک کوئی محضب ملک ہوتا اس طرح کی سیول نافرمانی کی کالیں دینے والے اور لا قانونی کے درست دینے والے ان کو قانون کے کٹارے میں لائے جاتا لیکن یہ ہے کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں میں پھر بھی آ کے یہی کروں گا سڑکوں پہ آیا تو میں یہ ہے کہ میں بالکل نات کا بند کر دوں گا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کیا یہ منصف ہیں یعنی منصف کا رول انہوں نے جج کا رول عظیم کا رکھا ہے کہ یہ پہلے بھی بزرہ آپوزشن بھی الزام لگاتے رہے ساڑھے تین سال میں کوئی یہ ہے کہ اگر کسی کے خلاف کرپشن ثابت نہیں کر سکے آج بھی ان کو چور کہتے ہیں ڈاکو کہتے ہیں کیا یہ کہ ان کو یہ کہتے ہوئے شرم نہیں آنی چاہیے مجھے یہ فرما دے نیازی صاحب سے پوچھنے کیا یہ مناصف ہے کہ اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے یہ عدالت کا کام ہے جج کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے فیصلہ کرنا کہ چور کون ہے ڈاکو کون ہے آپ کے کہنے سے کچھ اور ڈاکو ہو جائے گا چلے ان سے جواب لے لیتے ہیں اگر آپ سارے مسائل سوال کرنے کے باوجود سارے تین سال میں ثابت نہیں کر سکے تو آپ کو کون سا قانون کون سا اخلاقی ذابطہ یہ اجازت دیتا ہے کہ اس کے باوجود آپ ان کو چور اور ڈاکو کہیں ٹھیک ہے میاں صاحب اس کا جواب بھی دیجئے گا اور وہ درخواست کر رہے ہیں جبکہ حسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے خود ان کو رخصت کیا سو فیصد ہمارا فیصلہ تھا اب وزیراعظم دو سال سے درخواست کر رہے ہیں کہ برائے مربانی واپس آ جائیں سر الزامات کی سیاست زیب دیتی ہے دیکھیں جو رپورٹ بنی اس رپورٹ کے بنیاد پہ جو ہے جو ہمارے پاس تھی لیکن ہمیں بلکل اب اس میں کوئی ڈاوٹ نہیں رہا کہ وہ رپورٹ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں ریلائبل نہیں ہے اور اس کے لیے خود جو ہے پرائم نیسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے اس کو تسلیم بھی کیا ہے کہ جو ہمیں پیش کی گئی چیزیں وہ اس کے مطابق نہیں تھی اور یہ صرف یہاں سے سکپ کرنے کے چکر میں تھے اور جو ایفی ڈیوٹ دے گئے یہ پچاس رپیہ کے سٹام پیپر پہ دکٹر یاسمین راشد صاحبہ دکٹر فیصل سلطان صاحب خود منیٹر کر رہے تھے بہترین ڈاکٹرز ہیں اس ملکے میں ابھی بھی میرے تحفظہ ذاتی طور پہ بات سنیں نا عائشہ میں اپنے ذاتی خیالات جو میرے ہیں میں ابھی بھی اس میں ڈاوٹ فول ہوں اور اس پہ میں قائم ہوں کہ اگر یہ جو بنائی گئی ہیں ریپورٹس جو ہے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کو جو ہے اس کے اوپر جو ہے میں مکمل تحقیقات کرانی چاہیے تاکہ اگر جن جو لوگ کرپرٹس ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ فوجداری بننے چاہیے مطلب ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے برکل بلکہ ان کو جو ہے وہ بیائنڈ دبار ہونا چاہیے جس نے بھی کیا ہے دوسرا ان کا یہ کہنا کہ جی پاکستان تحریک انصاف نے جی بالکل ہی کچھ نہیں کیا اللہ کا شکر ہے جی آج بڑے بڑے ڈیمز بن رہے ہیں آج آپ کی جو اگر شڑکوں کی بات کریں تو تین ہزار کلومیٹر انہوں نے پتہ نہیں کن دائیوں سے بنائے تھے تو ہم نے تو پچھلے ساڑھے تین سال میں تین ہزار کلومیٹر جو لازلی ابھی الحمدللہ اور پھر آپ دیکھیں یونیورسٹیز کتنی بڑی ہیں ہم نے ہیلتھ کے اندر کتنا کام کی ہے کرونا جیسے مشکل حالات میں بھی ہم نے بہت بہتر پرفارم کی ہے سر سے یہی سوال آج وزیر آدم سے بھی ہوا کہ اتنی اچھے کاموں کے باوجود پیٹیا حکومت کو گالیاں کیوں پڑ رہی ہیں سن لیں میری بات سننے گالیاں عوام نہیں دے رہی یہ جو لوگ ہے نا عوام جو ہے آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے آج ہیومن ڈیویلمنٹ کے اوپر آپ دیکھیں کہ کامیاب نوجوان کا جو پروگرام ہے وہ کتنی کامیابی سے جا رہا ہے اس کے علاوہ احساس پروگرام ہے اس کے علاوہ ہم نے جو کسان ہے چالیس لاکھ کسان ہے ان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے کتنا جو ہے ان کو فری آف جو میں سمجھتا ہوں جو ہے اپنا اس میں کوئی ڈیبٹ نہیں ہے اس میں کوئی ان کو فری آف ڈیبٹ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ان کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے تو یہ آپ خود سوچیں نا کہ یہ پہلی دفعہ ملک کے اندر ہوا ہے اور پھر ہیومن ریسورسز کو جس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپ رائٹ کرنے کے لیے جو پروگرام شروع کیے گی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ سر حکومت جو کیئر یہ بائی کر رہے ہیں اور فگرز کو ہم نے تو دکھانا اور بتانا ہے ایسا مسئلہ وہاں آ جاتا ہے کہ وہ عوام میں ٹرانسلیٹ نہیں ہو رہا یا آپ کی اپوزیشن بائی نہیں کر رہے یا وہ نمبرز میچ کیوں نہیں کر رہے لوگوں کی زندگی کی ساتھ میری بات سنیں ٹرانسلیٹ ہوئے تو ان کی جو پاکستان ڈکیٹ مومنٹ ہے وہ فیل ہوئی ہے لوگ لاور میں بھی نہیں نکلے اگر آپ کو یاد ہوگا وہ آٹھ سات ہزار جن کو اپنا قلعہ کہتے تھے وہاں پہ آٹھ ہزار بندے بھی نہیں نکلے آج جو یہ ڈرامے بازیاں جو جاری ہیں لوگوں نے کب کہا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نکل رہے ہیں ہاں مائنڈ سیٹ لوگ جو ہیں جو ان کے پرانے جو ہیں قلدیاتی انتخاب میں تو پھر آپ کو بھی عوام جواب دے رہی ہے اور زمنی انتخاب میں بھی جواب دے رہی ہے بات سننے نا ان کے سن رہی ہوں سر کڑچے چمچے ضرور باہر نکلیں گے جن کو انہوں نے جیالے میالے جو ہے نا جو وہ ضرور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے کچھ کچھ زیادہ نہیں تھوڑے بہت چھیک ہے کیونکہ انہوں نے نظام کو تھوڑا وہ بھی ان کے سن کے آدھ تک یا باقی دن کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دی ہے چھیک ہے سو حکومت سمجھ رہی ہے کہ آپوزیشن کو ریجیا گیا اور آپوزیشن رہنما سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کی کوئی کارکردگین اور عوام انہیں ریجیکٹ کر رہی ہے میرے تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اور حتمی فیصلہ عوام کا یعنی آپ کا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے اور آپوزیشن آپ کے لئے کتنی آواز اٹھا رہے ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ